موسیقی سلام ناظرین ویلکم تو دا ہیلپ تو دا نیترال ہیلپ بھٹوکر اپلو سمد آج کی جو ٹاپک ہے مراقبہ ہے میڈیٹیشن کس طرح میڈیٹیشن کس طرح بلد پریشر اور دیپریشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا بلکل ختم کر سکتے ہیں اس پہ آج بات کرتے ہیں بہت سے نفسیادی بیماریاں ہوتے ہیں میڈیٹیشن ان کے لئے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں جو بلکہ کچھ جسمانی بیماریوں میں بھی عید کی کردار اچھے ہیں بہترین ہیں مراقبہ کیا ہے دیپریشن کیا ہے یہ ہم نے شروع میں دیپریشن کیا ہے ہم نے اس پہ بات کہی ہوئی ہے مگر آج مراقبہ کیا ہے مراقبہ کو ہم سیکھتے ہیں اور مراقبہ بارے میں انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اور مراقبے سے ہم اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں اور عادت کو طریقہ بتانا چاہتے ہیں ساتھ ہی میرے یہ جو کتاب ہیں اس کتاب میں بھی ہے اور دیپریشن کی جدید طریقہ علاج کتاب میں بھی ہے کی مراقبے کی کیا فائد ہے اور کیا کتنی ضروری ہے مراقبہ مائیسی اب سردگی خوف بیجا خوف انجانہ خوف اس طرح جزو نجات پاتے ہیں انسان کو براہت بے سکنی تشویش بے حصی کاہلی تکاوت نین میں کمی بیجا خوف جو ہے یہ چیزے اور منفی خیالات کو خاتمہ ہے اس طرح مراقبہ ایک انرجی ہے ایک طاقت ایک فورس ہے جو کہ ہمارے زندگی کو بہتر کرتے ہیں اور سکون کے سکھ کی طرف لے جاتے ہیں کوہت مدابعات کو بڑھاتا ہے ذہن انتشار سے نجات حاصل ہوتی ہے بیرونی ماحول کی بری اثرات سے نجات حاصل ہوتی ہے دماغ سلائتوں کو اضافہ ہوتا ہے سوچ میں گرائی پردہ ہوتا ہے جو کی ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ پی ایم بیل میں سوچ کی گرائی اور یہ جزے بڑے ہم نے بات کہیں کہ سوچ کی گرائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بیجینی اور بیجا خوف سے نجات حاصل ہوتے ڈپریشن اور گبرات سے نجات حاصل ہوتے حافظہ کو تقویت حاصل ہوتے ایک سوئی بھی پناہ اضافہ ہوتے تصور پکا اور واضح ہو جاتے تکاوٹ و سستی سے نجات حاصل ہوتے دماغ پر کنٹرول حاصل ہوتے اصابی ٹینشن سے نجات حاصل ہوتے جس طرح ہم نے بات کے اصابی ٹینشن یعنی جو سٹرس ہے سٹرس پہ ہم نے بات کہتے کہ سٹرس کی کیا ہے مراقبی میں نے کہا مراقبہ کرنی ہے تو آج میں مراقبی آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا انشاءاللہ مراقبی پہ آج بات کریں گے قوت برداش قوت اوصلہ کو بہتر کرتا ہے خود اتمادی میں اضافہ ہو جائے سخصیت اور زندگی میں تبدیلی آجاتا ہے عام سہت روز بروز بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کے معاملات میں بہتر کارگردگی کے حامل ہے سمدہ جو ہے مراقبہ ہے تو مراقبہ جو ہے مراقبے کے کئی ایسے اقسام ہے جو ایک بہترین مراقبہ ہے وہ ہے بہترین مراقبہ سمدہ ہیلنگ انیجی ورلڈ موس پاورفل ہیلنگ سسٹم جو ہے وہ ایک بہترین اور بیس طریقہ ہے مگر ہم یہاں پر جو اب سیکھنا چاہتے ہیں کچھ مراقبے کی طریقے سیکھنا چاہتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں السلام وعالیکم وعالیکم اسلام کیا حالہ سیکھ ہے الحمدللللہ کا شکر ہے رفت بات کر رہی ہوں لہاو سے جی رفت کیا کہنا چاہتی ہے سر میں پوچھنا رہتی کہ میڈیٹیشن ہم کیسے کھر بیسے یعنی کہ جیزمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کون کون بیماری ہم لوگ علاج کر سکتے بلکل ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھے گا تو میں ابھی آپ کو میڈیٹیشن کی طریقے بتاؤں گا اور بہترین براقبے کی طریقے بتاؤں گا اب اسی پروگرام میں انشاءاللہ اور آپ بات کریں گے اس پر کی میڈیٹیشن ہے کیا یہ ضروری ہے جان ضرور تاکہ لوگوں کے انٹرس بڑے شوق بڑے بینیفیٹس کو پتا چلے تو پھر وہ کرنگ گیپ اور کچھ کہنا چاہتی ہے جس میں کچھ میٹشن کے طریقے تو بتائیں بلیس جی معورہ علم کا خلاصہ اور عمل ہے اور بہترین کتاب شفائی توانہ کی پوچھتا دنیا اس میں ٹپ سے براقبی کی ٹھیک ہے بات ہو رہے کہ براقبہ میڈیٹیشن کس طرح کہ ہم کر سکیں اور اس کی بینیفیٹس آپ کو بتایا کہ نفسیاتی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں اللہ ہمیں سکون آتا کرتے ہیں قلب سکون آتا کرتے ہیں اور یہ براقبہ اللہ کے ایک بڑی بہترین نعمت ہمارے لئے یہ بھی ہے کہ ہم روحانی صلاحیتوں کو روحانی طاقتوں کو بھی جاننے کے اس میں ہمیں موقع ملتے ہیں اور روحانیت کے ساتھ پر مسلک ہوتے ہیں ذینی سکون ملتے ہیں قلب سکون ملتے ہیں اس سے دماغ سکون ملتے ہیں نفسیاتی طور پہ ہم برقرار رہتے ہیں پر سکون رہتے ہیں پاورفل رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے جو بین بینفیٹ سے ایک عام انسان کے لئے جو وہ اپنے آپ کو بلکل پرفیٹ کہتے ہیں کہ میں بلکل ٹھیک ہم اور میں درست ہم تندرست ہم بلکل صحیح ہم تو ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مراقبہ کریں میڈیٹیشن کریں اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھائیں پاور آف کنسٹریشن کو اور بڑھائیں سکون کے طرف اور جائیں اور انیجیٹک اور پاور فل رہیں ضرورت ہے کیونکہ آج کل کی جو دوڑ ہے آج کل کی جو باگ دوڑ ہے لوگوں کی مشینی انیجیٹک رکھیں پاور فل رکھیں طاقت ول رکھیں اس لئے بھی ضروری ہے مراقبہ مراقبہ بہت سی اقسام ہے اس کے بہت سی طریقے ہیں اور میں سب سے پہلا بینیفٹس بڑی ضروری ہے کہ آپ بینیفٹس جان دیں پھر میں مراقبے کے اقسام بتاؤں گا اقسام کے بعد آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ کس طرح مراقبہ کیا جائیں میڈیشن کس طرح ہم اپنائے جائیں فائد آج کل بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لئے فائدہ مند دیئے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ بیزی رہتے ہیں ان کے پار ٹائم نہیں ہوتے سٹرس کا شکار انٹینشن ہے اور انزائٹی جیسے بیماری ہیں آج وہ پرکٹیکل کام آیا کیونکہ ہم نے جو بھی سٹرس پہ یعنی ذینی دباؤ جو ذینی کچھاؤ جو ہے جس سٹرس کہتے اس کو یعنی وہ سارے اسبی دباؤ ہے اسبی دباؤ کچھاؤ جو ہے اس سٹرس کہتے سٹرس جب کیسے علاج کرے بات کئے تو آج انشاءاللہ اس کے میں نے آپ کو کھاتا ہے مراقبہ کرے تھوڑی دیر کیلئے تو کس طرح کریں یہ بھی میں آپ بتاتا ہوں طریقے بتاؤں گا بینیفٹس ضروری ہے کہ آپ جان لیں اور آپ کے انٹرس پڑھے آپ کے دلچسپی اس میں بڑھیں تو پھر ہر کوئی کر سکتے میڈیٹیشن ان لوگوں کے لئے بھی بڑی ضروری ہے جو انسان اپنے آپ کو بلکل پرفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے مگر کچھ لوگ ہوتے جو آپ بلکل پرفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک مقام پہ جب ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مشہور ہیں دنیا میں اور ہم بڑے نام ہے اور یہ وہ ہے تو ہم تو پرفیکٹ ہیں ہمیں میں تو کچھ نہیں ہے مگر آپ دیکھا جائیں تو رشتوں میں ان کے ریکاوٹ ہوتی ہے آپ دیکھا جائیں تو وہ دوائی کھا کر سوتے ہیں ایسا نہیں سوسکتا مسنوعی طریقے سے سوتے ہیں وہ بڑے مشکل حالات ہوتے کچھ لوگ ہوتے جو آپ دیکھ رہے ہوتے مختلف عادات پر مفتلا ہوتا ہے جو میڈیک انتہائی خطرناک ہوتے ہیں آپ بتائیں ایسے ماں باپ بنتے ہیں ایسے لوگ ان سے پھر کیا بنیں گے ان کی صحت کتنی خراب ہوں گے ماحول پہ کتنے بری اثارات کریں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو مارڈرن دنیا ہے مارڈرن ٹکنالوجی ہے تو اس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے مگر بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عادت لینے پڑتے انسان یہ سوچتا ہے کہ عادت میں مجھ میں ہو تو ہم آگے پڑ سکتے ہیں یہاں پر بات یہ ہے کہ ان میں اتنے سٹرس دیکھا گیا ہے اتنا ٹینشن دیکھا گیا ہے اتنا پرابلنز ان میں دیکھا گیا ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ان میں کیا کیا پرابلنز آئی حیرانگی مجھا خود ہوئے اور مجھا خود ایک بڑی حیران میں بلکل ایک بار مجھے جھٹکا لگتا ہے کہ لوگوں کو کیا کیا پرابلنز ہوتے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو وہ کہتے کہ ہم بلکل پرفیکٹ ہیں لیکن ان کو نین کی مسائل ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ نے دی ہوتے مگر بڑی سٹرس ٹینشن میں ہوتے بہت سے پروبلمز ہوتے ہیں ان کو بیچین اتنے ہوتے ہیں ان میں ہوتے وہ بیچین ہی انسان کو سٹرس اور پھر دیپریشن ملے جاتے بہت زیادہ مسلسل جب بیچین ہی رہتے انسان کو تو یہ دنیا بڑی آج کل لالج کی ہو گئے کہ پیسے کا دوڑ ہے انسان نے آگے بڑھنا ہے اور مجبوری بھی اس کے کیا کرے کیونکہ اس کے بغیر مشین دنیا کے بغیر کوئی کام پوسیبل نہیں تو مراقبہ اسی وقت آپ کو کام آتے ہے آپ ریلیکس رہیں آپ کی وہ خوف ناک سمندر کی طرح جو آپ کی صلاحیت اُبلتے ہیں اس صلاحیتوں کو آرام کرنے کے لئے آرام کی ضرورت ہے آپ کو ان کے آرام کے لئے ضرورت ہے آپ کو ذہنی آپ کو جسمانی آپ کو نفسیاتی طور پہ آپ کو قلبی طور پہ آرام کی ضرورت ہے آرام اور آرام جب آپ کرتے ہیں تو آپ الیرٹ ہو جاتے ہیں اگرام آپ میں طاقت آ جاتے ہیں تو وہ مراقبہ آرام دیتے ہیں آپ کے حصہ کو آرام دیتے ہیں آپ os کو آرام دیتے ہیں تو اس لئے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے بینیفٹ اب بتا دوں مراقبے کے انتہائی بینفر ایک وال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا حل چلے الحمدللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں میں ایک رہ بات کر رہی ہوں جی ایک رہ کیا کہنا چاہتی شکر اللہ کا آپ سنائے بلکل الحمدللہ جی بتائیں آج کا مسئلہ بہت اچھا ہے میڈیگیشن کا جی بہت اچھا ہے تو مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا جی بلکل میں بتا رہا ہوں مراقبے کے بارے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ بہت اور کچھ کہنا چاہتی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہمارا یہ انڈیسیزن پر جاب کر رہے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ یہ اور اچھے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی ویورشپ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ اور بہترین شو ہوگا انشاءاللہ ٹی وی چینلز پر ٹھیک ہے ہمیں یہ ہیں کہ اکرا کے بیسہ وال ہے سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے مراقبہ کے سب سے پہلے ایک بینیفرس میں نے آپ کو بتا دے بہت سے بینیفرس ہیں جو ابھی ہم اس پروگرام میں بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام کی وقت کم ہوتے ہیں اس وجہ سے میں ابھی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کے مراقبے کا مطلب کیا ہے یہ زدوی ہے مراقبہ یا میڈیٹیشن کا مطلب ہے مطلب ہے کسی ایک دنیا میں جانا کسی دنیا میں لا شعوری دنیا میں جانے کی یا جو انکانشنس دنیا ہے جو روحانی دنیا ہے اپانا سکھ پانا اس کا یہ مقصد ہے اور انسان کو تندرس رکھنا جسمانی اور نفسیاتی طور پر انسان کو تندرس رکھنا اور روحانی طاقتوں کے ساتھ سپیرچول ورڈز کے ساتھ ان کا کنیکشن بنانا جو کہ دنیا کے بہت ہماری بزرگوں نے کیے اور مراقبوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیے اور بہت ان کے بڑے اچھے بینفیٹس ہم نے دیکھے اور ان لوگوں میں بہت سے خوبیاں دیکھیں جو کہ ہوتے ہیں اس طرح کے آج کل ایک عام انسان کو بھی ضرورت ہے ایک عام انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ مراقبہ کریں ایک عام انسان کو بھی ضرورت ہے اس چیزوں کی کیونکہ ضرورت ہے جب کوئی چیز ضرورت بنتے ہیں تو ہمارا وہ ہمیں وہ ایک اچیومنٹ ہے ہمیں جو کہ کیسے بھی مل جائے ہم اس کو حاصل کریں مراقبے کا مطلب بھی مراقب ہونا متوجہ ہونا توجہ کسی بھی چیز پر آپ دیں گے کنسنٹریٹ کریں گے تمرکوزی فکر آپ لگائیں گے تو یہ چیزی دلخواہ نتائج ملتے ہیں تو مراقبے میں ہم فوکس رہتے ہیں فوکس کرتے ہیں ہم اپنے دنیا پہ اپنے صلاحاتوں پہ اپنے طاقتوں پہ دنیا کے آج کل بیزی ترین لوگ دنیا کے آج کل بڑی بزنسمن دنیا کی بہت سے انٹی لیکچرز اور مراقبے کا اثر کرتے ہیں اور مراقبہ کرنا چاہتے ہیں میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح میڈیٹیشن جو ہے یہ آج کل ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ میڈیکل کے پہ ایک حصہ بن رہے ہیں تو اس طرح کی ضروری ہے یہ لازمی ایک حصہ ہے زندگی کا سادہ سے ٹیکنک سے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سادہ ٹیکنک کو آپ وہ سادہ نہیں سمجھنا وہ آپ کی زندگی پہ بہت بڑے اثر کرتے ہیں بھر اس کا اثر بہت بڑی زبردست ہوتے لگتا سادہ ہے ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون بات کر رہی ہے پھر میں فریحہ بات کر رہی ہوں آپ کی سٹوڈنٹ جی فریحہ کیا کہنا چاہتی ہے اللہ سے شکریہ سر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اس نئے سینل پر دیکھ کے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیسے لگ رہے پرگرام اچھا یہ لگ رہے کہ اب زیادہ دکھوں کو اس بارے میں انٹردکشن بھی مل جائے گا اور پتہ بھی سل جائے گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تھیک ہے تھیک کہہ رہی ہے سہی ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہے سر میں یہ کہنا چاہوں گی سر کے جو آپ ٹاپک دسکس کر رہے ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا جو سپیشلی کے بارے سے رینیو ہو رہا سارا نولیج اور سپیشلی کا یہ جو لیول سکس کے بارے میں میں بولنا چاہوں گی تو میڈیٹیشن ہے آنس کا ٹاپک جی سمدہ لیول سکس کے بات کریں سر میں نے کچھ سی ون کو ایک لیول کیا اور اس میں جو آنس کا میڈیٹیشن کا جو ٹاپک ہے میں اپنے سر کی سپیرینس ہے کہ جی سن سے میں نے یہ لیول کیا ہے سارے دن کا stress اور سارے دن کی تینشن ہے جو job میں یا studies related ہیں اگر سے جب stress زیادہ ہونے رکھتا ہے تو میں ہی اس لیول اور میڈیٹیشن اپلائے کرتی ہوں تو اس کے رسپونس میں اگر سے اگر سے ویری لائٹ اور وہ سپیش با اگر سے مطلب لٹے کے نہیں آپ سب سے شیئے ہو جائے گا بلکل بلکل سمدہ لیول سکس ایک بہترین میڈیٹیشن ہے سمدہ ورڈ مول پارفل ہلنگ سسٹم جو ہے ان کی جو لیول سکس ایک بہترین مراقبہ ہے ایک بہترین میڈیٹیشن ہے اور جلت اور ڈیپ لی انسان کو لے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہیں تینک آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ بہت شکریہ تینکیو سو میٹ سن اللہ حافظ سمدہ اگر آپ آپ دیکھیں مراقبہ کہ میں ابھی آپ کو میڈیٹیشن کی طریقے بتانا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کسی ماہر سیکھ کریں تو بہت اچھا ہے یا سمدہ اگر آپ سیکھیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ گائیڈ آپ کو کوئی کرتے ہیں آپ کو طریقے سے مراقبہ سکاتے ہیں وہ بہت الگ بات ہیں اور جو ابھی آپ اونیت سے کہیں گے یہ الگ بات ہیں اور جو کتاب سے لکھیں گے وہ سیکھیں گے وہ الگ بات ہیں دونوں کے ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے اس کے تو اس لئے کچھ لوگوں کو اگر بات کچھ کہیں سمجھتا کچھ اور ہے کچھ لوگ بات کچھ ہے نا آپ کچھ کہیں گے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس جس سے دلخواہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں لیکن ابھی آپ سمجھیں گے انشاءاللہ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے ایک طریقہ جو بہترین طریقہ ہے جو آپ کی سٹریس لیول کو بھی کم کرتے ہیں اور جو آپ کی سٹریس لیول کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کی انسائٹی بھی ٹھیک ہوتے سے اور ساتھ انسائٹی کے علاوہ آپ کو جو بھی کوئی نفسیات پرابلم ہے وہ بھی کیور ہوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ بہت سادہ لگے گا آپ کو لیکن میڈیٹیشن مراقبہ کیا کرے ہیں یہ اور وہ ہے کہ آپ آرام سے آنکھیں بند کر کے آرام دے حالت میں بیٹھیں اور جانا گیری سانس سب سے پہلے آپ گیری سانس لیں سانس کو جتنا دیر ہو سکے روکی رکھیں اور جب بہت تنگ آئے بہت تنگ آئے تو پھر آپ سانس چھوڑیں پھر آپ سانس ناکس لیں اور پھر اس کمرگردن سیدھو آلتے پالتے مار کے بیٹھیں جہاں مرضی بیٹھیں کسی بیٹھے گے پہ بیٹھیں جہاں آپ کے لئے ایزی ہو کمرگردن سیدھو پھر سانس آپ نے لیے اور آپ نے پیپڑے بھر گئیں خوب سانس رکھا پھر جب بہت تنگ آگئے پھر مو سے آپ نے سانس چھوڑیں اسی طرح انہیل کیے جو ہول رکھا اور جب بہت تنگ آگئے پھر ایکزل اور اس طرح چند بار جب آپ کریں گے تو پھر آپ توجہ دیں توجہ ایک ایسے منظر پہ ایک ایسے خوبصورت سی منظر پہ آپ توجہ دیں جو جہاں پر آپ بہت پسندیدہ جو گئے یا آپ کے ہیں یا کریٹ کرے اپنے مائن سے کوئی جگہ کوئی خوبصورت دنیا وہاں آپ نے بہت لطفاندوز انجوائی کے آپ گم پھر رہے ہیں اور واپس آئے اپنے دنیا میں واپس دنیا میں آگئے اپنے اور آپ نے یہاں سر سے سٹارٹ کے پوری بوڑی میں ٹریول کیا اور جہاں جہاں پر خوبیہ ہیں خوشیہ ہیں سکون ہیں وہاں وہاں وزیٹ کر کے آپ نے اپنے دنیا کو دیکھا پھر اپنے دنیا سے آؤٹ ہو گئے اپنے خیالات کو جو نا وہ بلکل آزار چھوڑے جہاں مرضی جائیں جہاں مرضی جائیں آزار چھوڑے اپنے خیالات ہے واپس ایک دم کنٹرول کرے دم کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ سکرین کو بلکل صاف کرے کوئی اس پہ سوچ نہیں ہے کوئی سکرین کا سطح بلکل بلینک ہے اور اس پہ یعنی بلکل ایک طرح کی اس پہ وائٹ سا کوئی چیز چاہا ہوا ہے اور آپ کو کوئی خیال کوئی چیز نہیں آ رہے چند سیکنڈ کے لئے اگر آپ کی ذہن کی سطح کو بلکل اب ایک کال ہور پہ کافی دیر سے آتے ہیں میں اسے پہ بات کرتے اسلام والیکم بلکل الحمدل اللہ کا شکر کون بات کر رہی ہے شازیہ کیا کہنا چاہتی یہ بس میں لیو لیو لیول سکس میں بہت زبردست مراقبا بھی وہ کرتے ہوئے آپ آٹ آف بوڈی ایکسپرینس کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بیٹی سے بہت اچھت جو ایک ذنی جو ایک روحانی جو ایک اندر کی جو ایک کنیکشن ہوتی ہیں آپ کسی کے ساتھ وہ جو امنی طریقے بتائیں ہیں جو برا لیئے آنیر ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ ان کو آپ جو بھی طریقے آپ کو بتائیں اس کو اپناونا پلیز آپ ہمیں اچھے ریزرٹ دینے ایک سٹوڈنٹ کے وجہ سے سو دو سو سٹوڈنٹ بنتے ہیں دلکل دلکل اگر وہ آپ سے دور سے وہ ٹیونمنٹ میں کچھ لینا سا ہے تو وہ کیسے مقلب ہوں وہ اندر میں ہے دسٹنس بلکل لے سکتا ہے فون پہ میری سے لے سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہم گائیڈ کریں گے جل سانسس انسٹیٹیوٹ کے آپ کو بری خوشی ہوئی ہے انڈرسنین سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو 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 انڈرس ٹیوی کے ماشاءاللہ تمام پروگرامز بہت اچھے ہیں بہت بہترین ہیں بہترین چینل ہے ہر پروگرام ان کے بہت اچھے ہیں بہت بہترین ہے تو بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پر آئے کہ ہم طریقہ میں آپ کو بطا رہا تھا اب جب تھوڑی در کے لئے آپ نے ذہن کی سکرین کو ساف کیے کوئی خیال نہیں ہے ان پر کوئی سوچ کوئی تصور کوئی چیز منظر پر نہیں ہے اور بلینک سے پیچ کی طرح لگتے ہیں کچھ نہیں ہے خیالات میں کچھ خیالات نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے ذہن کی سکرین کو ساف کی تھوڑی در کے لئے آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا دیکھلی ریلیکس ویشن میں جائیں گے کیونکہ ہمارے خیالات اتنی منتشر ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کرتے ہیں یہ طریقہ اپناتے ہیں تو آپ کو سکون آتے ہیں اور نفس جاتی آپ یقین مانے چند دن کریں آپ کو کرونک ڈپریشن بیسی ٹھیک ہوئے میں نے یہ خود آزمائے ہیں میں پہلا جب میں ڈپریشن کا جو کتاب تھا جو میں لکھتا تھا پہلا یہ کتاب ہے ڈپریشن کا جو دیترک کے علاقے جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا لیکھ رہا تھا تو اس وقت مجھے لوگوں کو کیونکہ آزمانی کے لئے طریقے بیجوانی تھے جو ڈپریشن کی لوگ تھے جو بھی ایسی تھے میں ہسپٹل سے لوگوں کے آڈریسز لے جو ڈپریشن کے شکار لوگ تھے نفس جاتے ہیں ہسپٹل سے اس کو بیجتا تھا میں اور وہ میڈیٹریل وہاں جا کی طریقے میڈیٹیشن کا اس میں تھے کلیٹھراپی کے بھی تھے کچھ اور طریقے لیکن میڈیٹیشن سب سے زیادہ نتائج اس سے ملے اور میڈیٹیشن کا جو طریقہ انہیں نے یہی طریقہ اپنا ہے تو اب یقین مانے بہت سے کئی سو لوگوں کا میں نے اس پہ آزمدہ یہ کہا ہے کہ ان کی ڈپریشن جو ہے بلکل کلیر کیور ہو گئی ہے کرونک ڈپریشن جو پہلے بہت زیادہ میڈیشن لیتے اس سے ٹھیک کیور نہیں ہو رہے تھے لیکن اللہ نے ٹھیک کیا یہ بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ مسلسل ہر روز اگر صبح شام کرے تو اور اچھا ہے صبح جلدی اٹھکی کریں اور شام سونے سے پہلی کریں تو آپ کے لئے بہت بہترین اگر آپ کو بہت تکلیف ہے تو آپ دن میں تین بار بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ دن میں تین بار بھی کر سکتا ہے ایک بار دن میں کریں تو تندرس لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے بہت تندرس اور بہت ضروری ہے دو بار کریں گے تو اور اچھے زیادہ نتائج ملیں گے تیر بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھے نتائج آپ کو ملیں گے بہترین نتائج آپ کو ملیں گے اب آپ کی مرضی ہے کتنی بار آپ کرنا چاہتا ہے کتنی ضرورت ہے آپ کو ضرورت کے مطابق آپ کریں اور اگر ضرورت نہ بھی ہے تو بھی کریں کیونکہ مراقبہ آپ کی ذہنی سلائٹوں کے بھی بڑھاتے ہیں یہ آپ کے پاورز کو مینٹین کرتے ہیں بیلنس کرتے ہیں اورہ کو کلین کرتے ہیں ہمارے جو آنٹی بوڈی ہے ان کو سٹرانگ کرتے ہیں ہمارے رادوں کو سٹرانگ کرتے ہیں قوتی مدافعت قوتی یہ تمام چیزیں اس کو سٹرانگ کرتے ہیں اور بہت ضروری ہے تندرست لوگوں کے لئے باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بکس میں ہیں یہ مورا علم کا خلاص اور عمل میں ہیں آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں ہمارے انسٹیوٹ سے منگوا سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں یہ باقی جتنی بھی بکس کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کے بہترین رانمائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہمارے سیمینارز کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں سمدہ لیول سکس میں بہترین طریقے ہیں جو دیپلی میلٹیشن میں انسان دے جاتے ہیں اور سمدہ خود ہی ایک مراقبہ ہے جو انسان کو دیپلی ریلائز کرتے ہیں اور انسان کے ذہن کو صاف کرتے ہیں قلب کو صاف کرتے ہیں اور اورہ کو صاف کرتے ہیں انیجی سینٹر کو صاف کرتے ہیں باڈی کو صاف کرتے ہیں انٹی باڈی کو سٹرانگ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سمدہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انیجی آپ دیکھ سکتا ہے ہمیں ڈاکٹر عبدالسمد ڈاٹ کام اور سمد مسافر ڈاٹ کام اور سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کام بھی آپ کر سکتا ہے اس پہ جا کے آپ کا سوال فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کریں فیس بک پہ ہمیں ضروری جوائن کریں ہمارے بڑی گروپ سے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمد سٹوڈنس پیج ہے اور سمدہ ہیلنگ انرجی ہے اور ساتھے ڈاکٹر عبدالسمد سپیرچول ہیلنگ ہے اور دپرنس آف ہیلنگ کے گروپ ہے ہمارے اس کو جوائن کریں اور ایک ڈاکٹر عبدالسمد پبلک فیگر وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ ہمیں ضرور انشاءاللہ کیونکہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے یہ بیس سے بیسے بیسے اور ضرور مجھے نتائج بتائیں گے آپ کال کریں گے ہمیں ضرور ہم سے کونٹیکٹ میں رہیں پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین کیونکہ ہم انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آپ کو بہترین اور طور طریقے اور بہترین ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم آئیں گے کل ملیں گے اپنے ڈاکٹر عبدالسمد کو اجازت دیں اللہ حافظ ملیں گے